جیت ماتا کی جیت ماتا کی جیت ماترہ بندے جیتا وان جب تیاری سرکاری نوکری کی کرنی ہو تو امپیکٹ اگیڈمی کا اپنے آپ میں ایک بھروسہ ہے یہاں سسی کی تیاری کروائی جاتی ہے ریلوے کی تیاری کروائی جاتی ہے ایچ ایس ایسی کی تیاری کروائی جاتی ہے آرمی ائر فورس بینکنگ نیوی کی تیاری کروائی جاتی ہے اور آرمی جو تمام اگنی ویر اب بھرتی ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ آیا ہے حسار کینٹ کا اور امپیکٹ اکیڈمی نے ایک بار پھر سے بازی ماری ہے اور تمام جو سوڈنٹس اگنی ویر بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے ان کا چین ہوا ہے آرمی ٹریڈ مین میں آرمی کلرک کا ریزلٹ آنا بھی باقی ہے آرمی جی ڈی کے اندر آرمی ٹیکنیکل کے اندر اور امپیکٹ اکیڈمی میں دھوم ہے اس بات کی کہ تمام جو بھی جو کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اگنی ویر کے لیے ٹیس دیا تھا اور ایک پوری تیاری کی تھی وہ اب بھرتی ہو گئے ہیں کون کون سے بچے اس بھرتی کے اندر ان کا چین ہوا ہے ان کے پیرنٹس سے بھی بات کریں گے کیونکہ امپیکٹ اکیڈمی سے لے کر بچوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیش کے اگنی ویر ہیں جنہوں نے اپنی مہنت کے بلبوتے پر اگنی ویر میں سیلیکشن حاصل کیا ہے آرمی اگر حسار کی بات کی جائے تو پہلے وہاں پر فیزیکل ہوتا ہے اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور امپیکٹ ہے تو ممکن ہے اسی اکیڈمی کی بدولت یہ تمام جو بچے ہیں انہوں نے آرمی کے اندر ٹریڈ مین جی ڈی اور ساتھی ساتھ ٹیکنیکل میں اپنا جو پد ہے وہ حاصل کر لیا ہے تمام بچے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ بچوں کے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہے ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہے اپنے لیے ایک بار آپ لوگ تعلیاں بجا دیجئے ان تمام بچوں کے اندر ان تمام اگنی ویروں کے اندر جو جوش ہے جو اتصا ہے وہ دشمنوں کے پرکچے اڑانے کے لیے کافی ہے ہمارے ساتھ تمام وہ بچے ہیں جنہوں نے امپیکٹ اکیڈمی سے پڑھائی کی اور اس کے بعد ان کا سیلیکشن ہوا ایک خاص بات امپیکٹ اکیڈمی کی یہ بھی ہے کہ بچے یہاں پر سرکاری نوکری کی جب تیاری کرنے کے لیے آتے ہیں تو سیلیکشن ہونے کے بعد ہی پیسے لیے جاتے ہیں ایسی آپ کو کوئی اکیڈمی اور نظر نہیں آئے گی کہ وہ پہلے پیسے لیے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تیاری کرواتے ہیں کہاں سے آپ ہیں کتنی آپ نے تیاری کی امپیکٹ اکیڈمی کا کیا رول رہا بتائیے اپنے انوبہو کے بارے میں میرا نام نوریس کمار ہے میں گوڈیا کھیڑا سے ہوں ہم گاؤں کے آٹھ لڑکے تھے پانچ لگے ہیں اور کن سگے بھائی ہیں آرمی کس میں ٹریڈمن میں جا رہے ہیں جی ڈی میں جا رہے ہیں کتنی تیاری کی کیسے تیاری کی ایمپیکٹ اکیڈمی کا کیا رول رہا ایمپیکٹ اکیڈمی میں سٹیڈی لیول بہت بڑی ہے پڑھانے کا ترکہ بہت بڑی ہے اور ایک خاص بات ہے نائٹ کلاس میں اتنا زبردست بڑھایا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم گاؤں کی مطلب رننگ میں پورے سیٹسا جلی میں ٹوپ پر آئے ہمارے گاؤں میں کیا کچھ تیاری رہی کس طریقے سے تیاری کی کیسا اگزام ہوا فیزیکل کے بعد ریٹن ایک پورا پریشر رہتا ہے پیپر ویسے تو ہارڈ تھا جو یہاں پہ تیاری کرواتے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تمام بچے ہیں آپ کا انوبہ بتائیے آپ جو سر نے کروا دیا اس سے بار نہیں جاتا جو وہ کروائیں گے اسی میں سے پیپر آئے گا اس کا بھی کم لے والاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تمام بچے ہیں جن سے ہم باتشت کرنا چاہیں گے آپ کا انوبہو کیسا رہا ایمپیکٹ اکیڈمی کے ساتھ کچھ بتائیے بہت 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 اچھا ہے بہت مزہ آتا تھا پڑھنے میں بھی ٹیچر بھی بہت اچھے پڑھاتے تھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا آپ بتائیے اپنا انوبہو ایمپیکٹ اکیڈمی ایک دن میں لگایا کلاس جی وہ پوری راتنا سالے کرتی جی نہیں راتنا پڑھنا مجھے سواد اور پہلے دنوں لگا کہتا ہاں ایم نیند نیند ہوتر ہے ایم آبا جانا سواد آگیا کہتی کہاں پر سیلیکشن ہوئے ہے آرمی جی ڈی میں آرمی جی ڈی میں ہوئا ہے جی ڈی میں ہوا ہے تو یہ وہ اکیڈمی ہے جس کے سب سے زیادہ بچے آرمی جی ڈی ٹریڈمن اور ٹیکنکل کے اندر بھرتی ہوئے ہیں کلرک کا ریزلٹ ابھی آنا باقی ہے آپ نے بھی اگزام دیا تھا کیسا رہا ریزلٹ آپ کا بتائیے اپنے جی سر جو کرتے ہیں نا وہ اسی میں سے آتا ہے اس سے باہر نہیں آتا میں یہی سوچنا دنگا اپنے بھائیوں کو اگر تیاری کرنی ہے نا تو اس اکیڈمی میں او امپیکٹ ہے تو ممکن ہے امپیکٹ ہے تو ممکن ہے آپ کا کیسا ریزلٹ رہا سر میں 2018 سے برتی دیکھنے لگا تھا جی تو جو میں پہلے جو دوسری ایک ایڈیمی میں تیاری کرتا تھا اس میں جو پڑھاتے تھے اسے باہر ہی آتا تھا اب کی باہر جب میں آپ پہ ایمپیکٹ اکیڈیمی میں نے آپ پہ تیاری کی تو جو سر نے کرویا تھا نا اس سے لو لیول کہیا تھا سیلیکشن ہو گیا آپ کا کتنی خوشی اور شرے کیسے جاتا ہے بلکو سر جو گندہ سر کو جاتا ہے سر زہر سی بات ہے خود کو بھی شرے ہے پیرنٹس کو بھی شرے ہے ساتھی ساتھ ٹیچرز کو بھی شرے ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے تاؤ جی آپ کے بیٹے نے اگزام دیا تھا آپ کے پوٹے کتنی خوشی ہے کس نے اگزام دیا تھا سر آپ کے آپ کے لڑکے نے کیسا رہا ریزلٹ اور خوشی 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 ہے بہت زیادہ ایمپیکٹ اکیڈمی کا رول اس کا اور بھی زیادہ ہے اکیڈمی کا یہ ایک پیتا کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھ سکتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں ایک پیتا ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا زندگی کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کرے انگل جی آپ کے بیٹے بیٹے نے اگزام دیا تھا کیسا ریزلٹ رہا کچھ بتائیں سب سے پڑھنا اکیڈمی ان کے سٹاپ کو بچوں کے ان کے حیوگاؤں کو رام رہا انہوں نے کڑی محنت سے ان بچوں کا بھوشیہ بنا دیا میں اس گھام سے ہوں جس گھام کے پانچ بچے لگیں میرا گھام گھڑیا کھڑا سر ساجلہ میں تین سڑی بھائی دو بچے ہو رہے ہیں انہوں نے بہت بہت بتائی بڑی میند کی کیسا رہا ریزلٹ بتائیں بہت بڑی آجی بہت بڑی آجی ان کے تیتروں کو اور ان بچوں کو دنیا بہت بڑی آجی بہت بڑی آجی آپ کے بھی بیٹے نے ایکزام دیا تھا کیسا رہا ریزلٹ یہ تمام جو پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسان پریوار سے آتے ہیں مہنت کرنا ان کا پیشہ ہے یہ صبح کھیت میں چلے جاتے ہیں شام کو کھیت میں چلے جاتے ہیں اور بس یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے پڑھائیں لکھائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کا جیون سوارے آپ کے بیٹے نے ایکزام دیا تھا چھوٹے بھائی کے بیٹے اچھا کیسا رہا کچھ بتائیں بہت بڑی ہے آپ کے بھی بیٹے نے ایکزام دیا کس نے ایکزام دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ماں جو دعا دے رہی ہے سبھی بیٹوں کو جن کا ریجلٹ اچھا آیا ہے اور ایمپیکٹ ہے تو ممکن ہے ایمپیکٹ اکیڈمی جو ہسار میں بسٹینڈ کے پیچھے ہیں ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جو ان تمام بچوں کی سفلتہ کے پیچھے اپنا شرے تو نہیں لینا چاہتے لیکن بچے شرے ضرور دے رہے ہیں ڈائریکٹر ہیں ایمپیکٹ اکیڈمی کے جوگندر پونیا جی جوگندر جی کیسی رہی تیاری کیسا رہا ریجلٹ ایک بار وستار سے بتا دیجئے سب سے میں پہلے دنیواز کروا جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں کیونکہ جو بچوں نہیں آتا تھا ہم کول کرواتے تھے کیونکہ بھی آیا نہیں ہے تو وہ پورا شدت سے لگتے تھے ہمارے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے اور بچوں کا سب سے زیادہ اہم رول رہتا ہے بچوں کا بچوں کا ہی نہیں پڑے گا تو کہاں سے سیلیکشن ہوگا تو بچوں نے ہمارے ساتھ رات کو تین تین چیار بجے تک میند کی تھی لوگ جب مجھے مورننگ واق کے لیے ملتے تھے راستے میں جب میں گھر جاتا تھا تو مجھے راستے ملتے تھے لوگ تو مجھے پتہ تھا ابھی سیلیکشن تو اچھا ہوگا کیونکہ دوزار پندرہ سے لے کے اب تک اس آر برتی کا ہم نے ٹوپ دیا آج تک یہ ہمارا اسے انیس میں تو اسے بڑی آتا اب کی بار تو وقینسی بہت کم آئی ہے انیس میں تو ہمارا ایک سو کتی جیڈی تھے سو سو سترہ جیڈی لگے ہیں ٹریڈ مین کے تین بچے ہیں ٹیکنیکل کے انتاریس بچے لگے ہیں اور جو اینسی سی کے سی کے تھروز جو لگے ہیں بچے کیونکہ پچھلی بار ہمارے پاس ٹی پر کینسل ہو گیا ان کا تو اب کی بار اس میں سے سی سی تیس کے آس پاس بچے ہمارے لگے ہیں ٹلرکہ ریزلٹ آنا باقی ہے اس میں بھی اچھا آئے گا ہاں اس میں تو اچھا آئے گا ہم شور ہے یہ کیونکہ آرمی پہلے بچے ہیں چھا آئے گا چھا آئے گا ریزلٹ جب نکالتے ہیں تب ہی کھنسی پتہے بلکل سر سینٹرو وائز بچے آتی ہے اور سینٹرو وائز ہی کٹ اپ بنتی ہے کیسے آپ لوگ تیاری کرواتے ہیں کچھ پیٹرن کے بارے میں بتائیے کچھ اپنے شیڈیول کے بارے میں بتائیے فیز بھی میں نے سنیا ہے کہ آپ لوگ بعد میں لے رہے ہیں جی سر جیسے ہمارا کیا ہے خود کا سٹڈی میٹریل اور بائی لینگ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے ہم تین بائی ہیں جو اکیڈمی چلاتے ہیں سوریندر ازاد سر جو فاؤنڈر ہیں رائندر پونیا سر جو ڈریکٹر ہیں منیجنگ تھے اور میں ٹیچنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہمارا خود کا سٹڈی میٹریل ہے رات کو صبح نو بجے بچے آتے تھے نو سے لے کے بارہ بجے تک پھر دو سے لے کے چھے بجے تک پھر رات کو نو سے لے کے بچوں کے نام ایک سندیش کہاں پر آپ کی اکیڈمی ہے اور آپ لوگوں سے کیسے سمپرک کیا جا سکتے ہیں اور کون کون سے بچے آپ سے سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے اکیڈمی جو ہے ریشینگر گلی نمر برسٹینڈ کے پسلی سائر گلی نمر دو میں امپیکٹ اکیڈمی جن اور باہر سے بھی سٹیٹ سے بچے آ سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ کا بچے آسکتا ہمارے پاس چھ سٹیٹ کو بچے آتے ہیں ابھی بھی اور اب جو میں امبالا برطی کے بچے ہوں گے روتک برطی کے بچے ہیں بیوانی برطی کے ہمارے ساتھ جوگندر پونیا سر تمام بچے ان کے پیرنٹس ایک بار پھر سے تالیا ہو جائیں یہ خوشی ہے خوشی پیچر کے من میں بھی ہے خوشی ڈائریکٹر کے من میں بھی ہے خوشی بچوں کے من میں بھی ہے اور سب سے زیادہ خوشی پیرنٹس کے من میں ہیں کیونکہ ان کی جو ذمہ داری تھی بچوں کو پڑھانے کی لکھانے کی ان کا کریئر سیٹ کرنے کی اب وہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اب جو ذمہ داری ہے وہ ان تمام اگنی ویروں کے کندھوں پر ہوگا ایمپیکٹ اکیڈمی کا ایک شاندہ ریزلٹ آیا ایک بہترین ریزلٹ آیا ہے ابھی کلرک کا ریزلٹ آنا باقی ہے آرمی کلرک کا لیکن بہت ساری بھرتیاں بھی ہونی ہے اور وہ تمام بچے جو ایک اکیڈمی ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اکیڈمی ہے ایمپیکٹ اکیڈمی دوسری سٹیٹ کے بھی بچے آ سکتے ہیں دوسری ڈسٹک کے بھی بچے آ سکتے ہیں یہاں پر رہنے کھانے کی ویوستہ کے لیے بھی آپ کی کوشش کی جائے گی انتظامات کروائے جائے گا اور جو پیسے ہیں جو فیس ہے وہ بعد میں لی جائے گی سیلیکشن کے بعد لی جائے گی یہ ایک بہترین بات ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جوڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ